محرم الحرام اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں اور اس مہینے کے اندر نہ شادی بیعہ کرتے ہیں نہ مکان کی تعمیر کرتے ہیں نہ نئے کپڑے سلواتے ہیں غرض کسی بھی طرح کی خوشی کی کوئی تقریب نہیں کرتے اور اس مہینے کے اندر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی وجہ سے اس کے اندر ماتم کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں اور ان کے غم کے اندر سیاہ لباس پہنتے ہیں عورتیں کسی طرح کی مہندی نہیں لگاتی کوئی زیب و زینت اختیار نہیں کرتی یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں جن کا قرآن و حدیث سے اور شرعی دلائل سے کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام احباب کی شہادت کی وجہ سے اگر اس مہینے کو غم کا مہینہ مان بھی لیا جائے اور تسلیم کر لیا جائے تو پھر تو سال کے بارہ مہینوں میں بڑے بڑے صحابہ اکرام اور جلیل القدر صحابہ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی بہت سے علمناک اور دردناک شہادتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ حضرت عثمان حضرت علی اور دیگر بڑے بڑے صحابہ اکرام کی شہادتیں تاریخ کے اندر سال کے بارہ مہینے تاریخ کے اندر یہ رقم تراز ہیں تو اگر ہم حضرت حسین اور ان کے احباب کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینے لگ جائیں تو اس کے اعتبار سے تو سال کا بارہ مہینے وہ تمام کے تمام غم اور سوغ کے مہینے ہو جائیں گے حالانکہ کوئی بھی انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس سے بڑا کوئی سانحہ تو امت کے لیے ہو ہی نہیں سکتا لیکن کیا امت مسلمہ ربیع الاول کے مہینے کو کیا غم کا مہینہ مانتے ہیں کیا اس مہینے میں شادی بیعہ اور خوشی کی کوئی تقریب نہیں کرتے تو یہ تمام کی تمام وہ باتیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تمام باتیں یہ غیروں کا شعار ہے یہ مسلمان کا اور امان والے کا یہ شعار نہیں ہو سکتا اور اگر اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے احباب کو کہ شہادت کی وجہ سے اگر سوگ منانے کو اگر مان بھی لیا جائے تو شریعت کے اندر کسی بھی شخص کا کسی بھی عزیز کا تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے البتہ عورت کے لیے ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے چار مہینے دس دن جو عدد کے ہیں وہ اس کے لیے سوگ کے ہیں باقی کسی بھی عزیز کے لیے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو مردوں کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے تو اس اعتبار سے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے دیگر احباب کی شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ قرار دینا اور اس مہینے میں شادی بیعہ نہ کرنا خوشی کی کوئی تقریب نہ کرنا اور زیب و زینت اختیار نہ کرنا یہ وہ تمام باتیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں اور بے اصل ہیں شریعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے